دیئر گرلز، ٹوڈے is 14 جولائی 2020 اور ہم نے اپنا فرس سیشنل سے متعلق کورس جو ہے تقریباً ختم کر لیا ہے لیکچرز میں اپ ٹو لیکچر نمبر 12 ٹھیک ہے چیپٹر نمبر 4 تک ہم نے کر لیا ہے اب میں دو لیکچرز صرف آپ کو دوں گی لیکچر نمبر 13 اور لیکچر نمبر 14 جس کے اندر ان دونوں چیپٹرز کی ریویزن اور خاص خاص سوالات جو ہیں وہ میں آپ کو ریپیٹ کر دوں گی جس سے کیا آپ کی ہو سکتا ہے تک کمپلیٹ ریویزن ہو جائے گی ان چیپٹرز کی تو دھیان کے ساتھ ان لیکچرز کو اٹینڈ کیجئے ان کی ویڈیوز دیکھئے اور کوشش کیجئے کہ اپنی امتحان کی تیاری بھی جاری رکھیں تو اب یہ آج جو ہے لیکچر نمبر 13A ہے جس میں میں ایکسرسائیز 1.1 اور ایکسرسائیز 1.2 سے متعلق دیفیکلٹیز اور ریویزن اور ٹاپکس کو تھوڑا سا گو تھرہ ہوں گے ٹھیک ہے تو چیپٹر نمبر 1 میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے ہم نے کمپلیکس نمبر پڑھے ہیں ان کا پروڈٹ کس طرح کیا جاتا ہے ان کو ڈیوائیڈ کس طرح کیا جاتا ہے تو کمپلیکس نمبر کا پروڈٹ لیا جائے تو ان کے درمیان کیا پروپرٹیز ہوتی ہیں میکنیچوڈ کیا ہوتا ہے آرگومنٹ کیا ہوتا ہے یہ ساری باتیں ہم نے پڑھے ہیں اسی طرح ہم نے بہت امپورٹنٹ اس میں ایک 1.1 سے پہلے ہم نے پڑھا ہے لوکیشن آف کمپلیکس نمبر یا لوکس آف کمپلیکس نمبر وہ بھی پڑھا ہے تو وہ بھی ہم ریوائز کرائیں گے آپ کو جب ایکسرسائیز آتی ہے چلیں ایکسرسائیز 1.1 میں ہکر ہم دیکھیں تو اس کے 1 سے لے کے 6 تک ساتھ آپ بکس بھی کھول لیجئے ٹھیک ہے ایکسرسائیز 1.1 میں ایکسرسائیز 1 سے 6 تک جو ہیں اس میں آپ کو کمپلیکس نمبر کو پولر فارم میں کرنا ہے پولر فارم کیا ہوتی ہے یعنی اس کا میکنیچوڈ آف زیڈ لکھا جاتا ہے پھر اس کو سی آئی ایس یعنی کاؤس این پلس آئی سائن آف تا آرگومنٹ آف زیڈ لکھا جاتا ہے آرگومنٹ زیڈ آپ کو نکالنا بہت اچھی طرح سکھایا میں نے ٹھیک ہے ایپسوڈ میکنیچوڈ آف زیڈ نکالنا آپ کو بہت اچھی طرح سکھایا میں نے میکنیچوڈ آف زیڈ کیا ہوتا ہے جب ان کارٹیزیان فارم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میکنیچوڈ کیا ہوتا ہے میں کمپلیکس نمبر دیا ہوں تو آپ اس کے ایکسکوئر بلس وائسکوئر کو کرتے اور انڈر اوٹ لے لیتے ہیں جس سے اس کا میکنیچوڈ آ جاتا ہے جس کو کہ ہم زیڈ میکنیچوڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور آرگومنٹ آف زیڈ کی طرح نکالتے ہیں ہم اس کا پہلے سائن دیکھ لیتے ہیں ٹین ایڈورس کرتے ہیں اور ایکس اور وائے کے سائن دیکھ لیتے ہیں وہ ہم یہاں اوپر وائے اور ایکس کی طرح لکھ دیتے ہیں اس کے بعد ثیٹا کیسے نکالا جاتا ہے زیڈ کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس کارٹ کورڈرنٹ میں پایا جا رہا ہے اگر فرسٹ کورڈرنٹ میں ہو تو اینگل یہی بنے گا پاوزیٹیو ڈریکشن میں اگر سیکنڈ کورڈرنٹ میں ہو تو اینگل کیا بنے گا اگر اس کو میں ثیٹا سمجھوں یا کچھ بھی تو اینگل بنے گا یہ that means پائی مائنس ثیٹا ٹھیک ہوگیا پاوزیٹیو ڈریکشن میں اور اگر ثرڈ کورڈرنٹ میں ہو تو اینگل ایکچولی پاوزیٹیو ڈریکشن سے آپ کو لینا ہوتا ہے تو آپ اصل میں میجر کر لیتے ہیں y over x کو ادھر سے اور پھر اس کا tan inverse لیتے ہیں یہ اینگل اگر میں ثیٹا مانوں تو اینگل ہو جاتا ہے minus direction میں اور وہ ہو جاتا ہے minus pi plus ثیٹا ٹھیک ہوگیا یہ ہو جاتا ہے اور اگر فرسٹ کورڈرنٹ میں پایا جائے تو اینگل minus کر کے جو بھی یہ اینگل ہو ثیٹا یا tan inverse جو بھی تو وہ کہناتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ سب باتیں آپ کو تقریبا میں نے ربارہ روائز کرا دی تو یہ first question اب one سے six تک بہت آرام سے کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد یہ میں جلدی جلدی آپ کو ربارہ کریا لیکن آپ کو تقریبا تبارہ رہی ہے کیونکہ میں نے بہت دفعہ آپ کو چھوٹی ویڈیوز میں بھی دیا پھر اس کے بعد eleven question میں دیکھتی ہوں seven سے ten تک وہ کہتے ہیں express the given complex numbers in Cartesian form and plot on an argans diagram argans diagram میں نے آپ کو بتائی تھی کیسی ہوتی ہے اس کے بھی چار پارڈنس ہوتے ہیں یہ real access کہلاتا ہے یہ major access کہلاتا ہے تو z کے جو real part ہے وہ آپ ادھر لیتے ہیں real access کے along اور i اور پھر جہاں پہ وہ meet کرتا ہے ادھر سے ہم zero سے ملا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی چلیں جی اب ہم argans diagram بھی کریں پھر حال ہم question number 11 کو آپ کو repeat کراتے ہیں seven eight nine تک سوری ہاں seven eight nine ٹینت یہ آپ سب خود کر لیں گے ٹھیک ہے چلو ٹینتھ والا کرا دیتے ہیں ہاں ٹینتھ والا کرا دیتے ہیں آپ کو پہلے ٹھیک ہے ٹینتھ والا کرا دیتے ہیں ٹینتھ question ٹھیک ہے ٹینتھ question میں لکھا ہو ہے five c i s pi over three divided by five c i s pi over two ٹھیک ہے five کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اب یہ کیا complex number پڑھا ہوئے جیسے پڑھا ہوئے z1 over z2 پڑھا ہوئے تھا تو اب ان دونوں کا جو subtraction ہوگا یا division ہوگا ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا ہم کر کے دیکھتے ہیں تو وہ آجائے گا ہمارے پاس c i s ٹھیک ہے اب یہ جو division والا بنے گا وہ کیا بنے گا وہ ایک z بنے گا جس کا magnitude جو ہے وہ ان دونوں کے magnitude کی z1 اور z2 کی division کے برابر ہوگا پڑھا تھا نا نہیں z1 over z2 کیا ہے magnitude of z1 over magnitude of z2 into c i s of theta 1 minus theta 2 بڑھا ہوئے ہیں نا یہ اس کی properties تھی division کی ٹھیک ہے تو ہم یوں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ اب یہ بن جائے گا وہ بن جائے گا c i s pi by 2 minus sorry pi by 3 pi by 3 minus pi by 2 ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا 2 minus 3 minus pi by 6 یہ آپ کانسر آ جائے گا دیکھیں ایک منٹ میں سارا سوال کس طرح ہم نے حل کیا ٹھیک ہے answer check یہ سارا سوال ہمارا ایک منٹ میں حل ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا اور اب ہم نے اس کو آرگنز ڈائیگرام میں پلوٹ کرنا ہے اس کا magnitude جو ہے 1 ہے اور minus pi by 6 ہے that means یہاں پر ہو گا ٹھیک ہے یہ pi by 6 تک آپ دیکھیں گے اور magnitude جو کہ اس کا 1 ہے تو ہم یہاں سے یہاں تک اگر ہم real axis پر 1 لے لیں تو ہمارا magnitude یہ زیادہ بنا دی اس کا magnitude کیا آیا یہ آیا اور اس کا argument یہ آیا اور اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تو آپ اس میں سے اس کو complex numbers کی کیونکہ ان دونوں میں 1 to 1 correspondence ہے یہ آپ hint دے رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا minus pi by 6 تک کا ایک length لی اور یہاں سے اس کا length جو تھی 1 کی لی اس کی 1 کی length لے لی اور یہ z بن گیا یہ آپ کہہ دیں گے جی اس کا magnitude 1 ہے اور یہ minus pi by 6 ایسے بھی بن سکتا ہے اور دوسرا طریقہ کیا ہے اگر کسی بچے کو یہ تھوڑا difficult لگ رہا ہے تو آپ اس کا x اور y quadrant بنا x اور y کی شکل میں z کو لکھ لیں z کو اگر میں x اور y کی طرقر میں لکھتی ہوں یہ جو division بلا دیا با تھا یہ بلا ٹھیک ہے تو یہ بن کیا گیا یہ بن ہے pi by 6 ٹھیک ہے تو ہم دیکھ لیں گے minus pi by 6 کا مطلب ہے minus 1 by 4 1 by 2 اور پھر یہ positive sorry plus 1 by 2 minus اس کا ہوتا ہے جی under root 3 by 2 ہے نا یہ بن رہا ہے cos of theta plus i sine of theta تو ہم نے cos of theta 1 by 2 ہو گیا ٹھیک ہے 30 degrees ہے نا 1 by 2 اور minus 3 by 2 تو اب چونکہ z کی argans diagram کی اور partesian plane کی آپس میں 1 to 1 correspondence ہے تو ہم کیا کریں گے ہم x axis کے along half لے لیں گے اور y axis کے along under root 3 by 2 کا مطلب جو بھی بنے گا even her one point something کا مطلب point 5 کچھ کر کے وہ یہاں کچھ آ جائے گا اس کو یہاں سے لینڈ سے جوڑ دیں ٹھیک ہے ادھر سے ادھر سے یہ اور بڑے آرام سے آپ یہاں پر 30 degrees لکھ سکتے ہیں یا minus 5 by 6 لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے minus 30 اور یہ جناب z کا length کون آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اس طرح آپ نے اس طرح express کہتے ہیں یعنی آپ کو ہم نے سب کچھ سکھا دیا جو چیز آپ کو مشکل پیش ہے argans diagram اور cartesian plane کی quantipone correspondence دی اگر آپ سے argans diagram نہیں بن رہی یا سمجھ نہیں آتی تو آپ cartesian plane میں آجائیں اور cartesian plane میں آجائیں اور اگر cartesian plane نہیں سمجھ جارہا تو آپ argans میں آجائیں polar form z کلک لیں یا سب آپس میں one to one correspondence ہے اور آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو سارا کچھ سمجھ آجانا چاہیے اس کے بعد ہم question number 11 پہ آتے ہیں جس میں انہوں نے کہا find the magnitude of z ٹھیک ہے تو magnitude of z جو ہے اگر اس case میں z جو دیا وہ یہ دیا ہو ہے ٹھیک ہے اور وہ ہے جناب اب اس case میں دیکھیں کہ جو complex number آپ کو دیا ہوا ہے سوال میں وہ کس چیز کا product ہے یہ z دیا ہوا ہے پورا یہ 11th question میں یہ کیا ہے یہ لکھا ہے z1 ہے پھر z2 ہے پھر z3 نیچے پڑھا ہے z4 نیچے پڑھا ہے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ z کا magnitude نکال لیں magnitude کی properties کیا تھی سب سے پہلے magnitude کی property تھی کہ اگر اوپر اور نیچے دو complex number یوں پڑھے ہوں تو ان کا magnitude magnitude of a ہوگا اور magnitude of b ہوگا ٹھیک ہے اب a کے بجائے یہاں پر پڑھا ہے z1 اور z2 کا product ٹھیک ہے تو یہ ایسے بن جائے گا میں آپ کو دیکھ رفظہ بتا رہا اور پھر آپ نے z magnitude کی property ایک اور بھی پڑھی تھی اور وہ تھی کہ اگر دو complex number کا product پڑھا ہو تو product کا magnitude ان کے الگ magnitude کے برابر ہوتا ہے چنانچہ میں یوں لکھ سکتی ہوں یہ صرف آپ کو ذہن میں سمجھانے کیلئے بتائیں ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوا اب سب کے صرف magnitude نکال لیں z1 کو z2 سے magnitude سے ملٹیپلائے کرنے نیچھے دیوائیڈ کر دینا اب ہم دیکھ لیتے ہمارے case میں یہاں پر z1 کا magnitude کیا ہے وہ نکال لیتے ہیں z2 کا نکال z3 کا نکال z4 کا اور آپ پس میں جس ترتیب سے دیا ہے ہم divide کر دیتے ہیں 3 کا مطلب 9 plus 16 under root ٹھیک ہے یہ ہو گیا 1 plus 2 کا مطلب into 1 plus 4 ٹھیک ہے اور یہ آگیا 1 plus 1 3 اور یہ آگیا 3 square plus 1 ٹھیک ہے اب نکال لگا مشکل ہے یہ 5 آجائے گا ریڈیکل ریڈیکل 2 10 اب کٹ لیں جو آتا آجائے اگر اس میں کوئی غلطی میں نے کلپولیشن کی تو اس کے بعد بہت امپورٹن ویٹ اس سارے ہم آپ نے آپ کو میں نے دیٹیل میں کرائے تھے امید ہے کہ آپ نے کر لی ہوگی سمجھ آ گئی ہوگی پھر سیونٹی لوکس آف پوائنس پوائنس دیئے میں جو بھی جو ان سے ریلیٹر ان کی کنڈیشن دیوی ہیں یہ لائے کرتے ہیں تو یہ آپ بتا سکتے مثلا پہلا سوال اس نے کہا زیڈ مائنس فائی کا میکری چھوڑ جو ہے وہ سکس ہے یعنی ایک پوائنٹ ہے زیڈ مائنس فائی ٹھیک ہے زیڈ کوئی کمپلیکس نمبر ہو سکتا ہے اس میں سے فائی مائنس کریں اور اس کا میکنی چھوڑ اگر سکس ہو تو یہ پوائنٹ کہا کہا لائے کر سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں زیڈ کو پولر فارم میں یا اگستہ بھی ایک سکتے ہیں ہم زیڈ کو کرتے ہیں ایکس پلس آئی وائی کیونکہ زیادہ ہم لیکھ لیتے ہیں زیڈ کو کوئی بھی جنرل اچھا اس کے بعد یہ اس کا میکنیچور کیا آئے گا یہ آجائے گا ایکس مائنس فائی کا سکوئر بلس وائی کا سکوئر ٹھیک ہے اور یہ چیز آجائے گی زی کوئی تو سکس تو اب وہ جو ہے یہ زی پوائنٹ تھا جو بھی تھا ہمارا پاس یہ ہمارا کس کے اوپر لائے کر رہا ہے جو ایکس وائے کے ساتھ یہ لائے کر رہا ہے کارٹیزین پلین کے اندر یہ کس پہ لائے کر رہا ہے اس کے اوپر یہ کیا چیز ہے اگر آپ کو پتا ہو تو یہ ایک سرکل ہے جس کا سینٹر جو ہے فائیو ایند زیرو ہے اور ریڈیس کا سینٹر کہیں آہ وائنس فائیو اور زیرو پلین ٹھیک ہے تو یہ اس کی لوکیشن ہو سیمپل چلے بیٹا اب مثلا ہم نے ایک اور یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھے لکھا ہوئے ہمیں کہا ہے کہ ز ز مائنس ٹو آئی ایبسلوٹ is گریٹر دین اور ایکول ٹو ون اب اس کی ہم نے لوکیشن کس کی لوکیشن ہم نے بتانی ہے کہ ز مائنس ٹو آئی کدھر پایا جاتا ہے چاہے آگن رائے بھی ہم کے تھو کریں چاہے کامپلیکس نمبر کے تھو ٹھیک ہے تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں ہم نے کیا کیا میں سب سے آسان اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مینجنی کا مینجنی پہلے دیکھتی ہوں ٹھیک اس کو کیا کہا گیا کہ یہ جو مینجنی چوٹ ہے it is greater than or equal to 1 that means x square plus y minus 2 whole square is greater than or equal to 1 اب یہ کیا چیز ہے یہ ایسا ہے جیسے کوئی سرکل ہو ٹھیک ہے اس کا origin ہو 0 اور 2 یا center ہو اس کا origin اور 2 تو اب وہ سپوزن ٹھیک ہے یہ 2 ہو تو یہ center ہو اور اس کا radius 1 سے بڑا ہو 1 ہو یا 1 سے بڑا ہو اب 1 یہ ریڈیس اگر میں یہاں سے لے لوں ٹھیک ہے تو اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ z کہا کہا پائے جائے گا یا تو اس circle کے اوپر یعنی یا جو ہے وہ یا تو اس لائن کے اوپر آ رہے ہوں گے یا پھر اس سے باہر آ رہے ہو ٹھیک ہو گیا تو ہم اس کی location کیا ہے ایک circle جس کا radius 1 ہو یا اس سے باہر ہے یا z ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے جی اس کی location یہ ہو سکتی اور location ہمیں بتا ہو گیا پھر اب مثلا اب تیسرا دیکھ لیتے اب سمجھ آرہی کچھ location کا کیا مطلب ہے آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کو یہ point دیا گیا ہے جو بھی ان conditions کو satisfy کر رہے ہیں جو ایکویشن کی شکل میں دی بھی ہوتی ہے کیا تصویر بنتی ہے اس کے مطابق آپ اپنا reply کریں تیسرا پان دیکھتے جی یہ لکھا ہے real of z plus two is equal to minus one وہی بات پھر ہم کہیں گے کہ z اگر میں کہوں میں جو کارٹیزین میں کام کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں جناب z کی شکل کارٹیزین کام والی ہم اس کا real لے لگے ٹھیک ہے دیا میں real of z plus two تو z آ گیا ہمارے پاس اس کا real part x plus two آ گیا اور i by آ گیا ٹھیک ہے اور اس کا real part ہوں گے اب real part کیا ہے اس کا x plus two اور اس نے کا یہ جو ہے this is equal to minus one دیا ٹھیک ہے تو پھر x کیا آ رہا ہے x آ رہا ہے minus three یہ x is equal to three minus three کیا چیز x is equal to minus three اگر میں ادھر کھوں ٹھیک ہے تو یہ line بنتی ہے یہ تمام یہ points دیکھ لیں y کچھ بھی ہو ٹھیک y کچھ بھی ہو لیکن x ساری یہ points بن رہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ z plus two ہے اگر اس کا minus three ہو تو z کی position کیا ہے z کہاں کہاں پایا جائے گی یہ بھی z ہو سکتا ہے یہ بھی z ہو سکتا ہے اس میں کیا ہے x is minus plus y آئے ہوتا بن سکتا ہے minus three y کچھ بھی ہو سکتا تھی سارے points کہاں پہ لائے کریں یہ straight line جس کی vertical line ہوگی جس کا x سمجھ آری بات اب next آ جاتا ہے ہم کہہ لیتے ہیں کہ real of یہ سارے تو آپ کو خود کرنے پڑ سمجھ آری ہے ریویشن ہے آپ کو سمجھ آ رہے آچھ جی اب next ہم کرتے ہیں جناب آلی کرتے ہیں جناب ہم کر لیتے ہیں پانچ ماہ پار ٹھیک ہے اب وہ دیا ہے z plus iota magnitude is equal to z minus iota magnitude یعنی ایک complex number جو z z کے اندر i کو add کرنے پہ بنتا ہے ٹھیک ہے magnitude بنتا ہے وہ اگر برابر ہو تو پھر z کی کیا location ہے z minus i بغیرہ z کی کیا location ہے ٹھیک ہے تو پھر وہی بات ہے پہلے میں z plus i y plus i کا magnitude لیتی ہوں تو وہ آجاتا ہے x square plus y plus one whole square ٹھیک ہے اور magnitude چھوٹا square کر دیکھ لوں تاکہ تو وہ بھی برابر ہے condition میں لے لیتی اس طرح z plus i y minus i y اگر میں کروں تو یہ بن جائے x square plus i y minus one بن جائے اگر میں اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں اس کو ایس کا magnitude یہ magnitude آجائے گا اس کا square لے دیکھنے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارے پاس z کی کن conditions میں کہا کہا پایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کر جائے گا برابر لے ٹھیک ہو گیا اور یہ آجائے گا y plus one y minus one sqare to برابر ہو جائے گا تو ہم دیکھیں گے ٹھیک اور یہ آجائے گا جناب ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا اب یہ آجائے گا y sqare plus two y plus one is equal to y square minus two y plus one ٹھیک ہو گیا تو یہ تو سارے آپس میں ہو جاتے ہیں Cancel اور ہمارے پاس آجاتا ہے جناب اس condition میں ہمارے پاس آجاتا ہے 4y 4y is equal to zero یا y is equal to zero that means x axis ایک point آر ہے ٹھیک ہے جیسے تمام point z جن کا y zero ہو تو وہ کہاں پہ لائے کرتے ہیں x axis کے اوپر تو ہم کہیں گے x axis کے اوپر اس کی location ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح آپ سارے approve کرنے چلے girls اب lecture 13 b کے نام سے b کے نام سے میں next lecture ڈال وں گی تو اس میں میں بقایا 17 سوال 17 کے parts اور exercise 1.2 کی revision کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویڈیو کافی لمبی ہے اس لیے میں اس کو یہی پر فتم پڑتوں Thank you موسیقی موسیقی